السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَّقِرِ ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ سامنے حاضر ہوں سولہ سال کی حبیبہ نے پچاس سال کی انپڑھ ماں کو قرآن کی حبیبہ بنا دیا قرآن پڑھنا سکھا دیا جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت سورہ قمر سورہ نمبر چون کی ہے چار جگہ پہ ہے آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر باتیس آیت نمبر چالیس ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَّقِرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا یسلن قرآن آپ نے دیکھا ہوگا بہت مشہور ہے اور لگ بھگ سو سالوں سے ہے وہ آپ کو سنکا تاجب ہوگا جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں حبیبہ اپنے بھائی بہنوں میں آخری نمبر پہ ہے یعنی آٹھ ہوئے نمبر پہ ہے ٹوٹل بھائی بہن کتنے ہوگا ہے آٹھ ہوگا ہے ان کے دو دو بھائی مدنی عالم ہیں لیکن بھائیوں نے وہ کام نہیں کیا جو بہن نے کر دکھایا تو آخر میں حبیبہ کا واقعہ کیوں سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتی ہے محنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو بھی سکھاتی ہے کاش کے بچے لوگ بھی سکھائے ہوتے لیکن دونوں مدنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں دو بھائی مدنی عالم ہیں ابو حریرہ بشیر محمدی مدنی مصطفیٰ بشیر محمدی مدنی ان کے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ چھ بھائی بہن سند یافتہ عالم ہیں لیکن کبھی ہمارا دماغ نہیں گیا کہ ماں کو پڑھائیں ماں انپڑ آج میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی کتنی بہن ایسی ہے جن کو قرآن سے لگاؤ ہے جو بچیاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ بھی پہلے اپنے ماں باپ کا خیال لکھے اب ایسا انہیں کی بوڑے ہو گئے تو کہاں سے سیکھیں گے کیسے سمجھ میں آئے گا تو دونوں مدنی صاحب کہتے کہ ہمارا دماغ گیا ہی نہیں کہ امی کو سکھائے جائے امی تو پچاس سال کی ہو گئی ہے کیسے لیکن حبیبہ نے سولہ سال کے عمر میں ماں پر محنت کی اور ماں پچاس سال کے عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ گئے آج ایک موجزہ قرآن کا نظر آیا الحمدللہ کہ اگر زیادہ عمر والے بھی سیکھنا چاہیں گے تو آرام سے سیکھ سکتے ہیں تو میں حبیبہ کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں حبیبہ پٹنی کھرد ناؤگر زلہ سدھارد نگر یوپی کی رہنے والی ہے اور الحمدللہ تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ ان کے گھر کا ہوا کہ انہوں نے پہلے اپنی ماں پر محنت کی اور آج ما شاء اللہ ماں قرآن پڑھتی ہے تو پورا ثواب ان کو ہی جا رہا ہے میں اپنی بہنوں سے دنیا میں جتنی بھی ہیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اپنے ماں باپ کے لئے فکر کیجئے کوشش کیجئے جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں پہلے ان کو دیکھئے اللہ سب کو حبیبہ کی طرح بنا دے بہنوں کو حبیبہ کی طرح بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ